آتَذْكُرُ يَوْمَا يُن كُنْتَا تُعَانِقُ دَمْعَةَ الْفِكْرِ تُنَاجِ اللَّهَ فِي صَبْرٍ وَتَرُجُ وَرَحْمَةً تَسْرِ سب سے اس دور میں ضرورت یہ ہے کہ آدمی بس دو تین جیلے لازم پکڑ لے دلاوت قرآن اور قسرتِ ذکر اور اوضر ذکر کیا ہے لا ایلہ عبداللہ وحمد الرسول اور درود شریف اور استغفان بل یہ اپنی لازمہ حیات بنا دے تو انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی بھلائی ہوگی سرخوئی ہوگی اور کبھی خدا نیزی کا مرتا دے گا شرط یہ ہے کہ یقین ہو ہمارا تو یقین ایک لفاہ بغداد کی عراقے کی بات ہے کہ بارشن بند ہو گئی کہت کے انداز ہو گئے بڑا لوگ انہیں کوشش کی دعائیں مانگی تو ایک دنوں سارے لوگ نکلے نوازے استسکا کے لیے تو راستے میں ایک سادون مجیدون کے نام سے مشہور بزرگ بزرے ہیں ان کو مجیدون کہا جاتا ہے کہ دیوانے ہیں لوگ لڑکیوں کے لیے دیوانے کہلاتے ہیں تو اللہ کا عاشق تھا دیوانہ کیوں نہ ہو وہاں سے قدرے تو انہیں کوشش بلایا لوگوں مقابلہ رواہے تو انہیں کدھر دیا رہے ہو گئی انہیں کہا جی اپنا عصا ہو گیا بارشن ہی ہوئی ہے کہتے ہو گئی ہے اور اب برا حال ہے لوگوں کا بھی مال جانبر کا بھی جب گھاس ہی نہیں ہے تو موشی کہاں چلیں انہیں کام کے لئے سارے نکر رہے ہیں یہ تو معمولی ہے کام ہم جن کر کے دیکھا اللہ بھی یہاں بس اپنے پاگر کی بات مان لو بارش کر تو ہم تیرے دیوانے ہیں دیوانوں کی لاہ جہاں پر ایک تو رکھتی ہیں بس بارش یہ لوگ ہیں ہم تو دو کتابیں پڑھنے تو اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں ایک آدم صحیح غلط حاجی کہلاتے ہیں اور دو چار ذکر اذکار سیکھنا پھر ماشاءاللہ پیر بن جاتے ہیں اللہ والے جو تھے اسی طرح ایک دفعہ پارش نہ ہوئی تو لوگ آئے حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں کہ حضرت دعا فرمائیں اللہ بارش اطا فرمائیں کہا اچھا بھائی جب لوگ چلے گئے تو حضرت زنون مصری وہاں سے اٹھے اور مشر کی حضرت سے باہر آگے کہا اللہ میں یہاں میرے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں آگئی تھی نا اب تیرا گناہ آگار بندہ تو نکل کیا مشر سے اب تیرا حضرت کرو کہ صرف علم پر تو اتنے بڑے لوگوں کو بھی یہ گماندہ کہ میں سب سے برا ہوں آج کل کہتے ہیں نہیں یہ ہم سب سے اچھے بس دعا کریں چونکہ ائر میں نہیں کہتا کہ دنیا میں بذل گیا اللہ والے نہیں اور اطرعان ہے تب اللہ رقول وعصالقین سچے لوگوں کی صحبت اختیار جب سچے نہیں ہونے تو صحبت کیا ہے اختیار میں ہوں کہ ہوتے ہیں ہر دور پہ ہیں ہر جگہ ہیں نہ ہوں تو اللہ ہوتوں کہتے ہیں لیکن اس کا آسان حل یہ ہے کہ بس ایک تو قرآن سے دل لگا رہے ہیں ایک لگو پڑھو سمجھ کے پڑھو ابھی رمضان آ رہا ہے کم سے کم بھی کچھ نہ کر سکو تو تین دن میں ایک کے ختم تو کرتے رہو حضور تیاری کرتے تھے شعبان سے فرماتے تھے اللہم بلگنا رمضانکا با بلگتنا شعبان یا اللہ جہ سے تُو نے ہمیں شعبان نصیب کیا حملان میں نصیب کرتا اور بی بی آئی شاہ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ روزیں نفلی جو ہے وہ حضور شعبان میں رکھتے تھے اور اتنے روزیں کبھی کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے استعداد تھی رمضان کے لیے تیاری ہونے اور رمضان جو ہے یہ شہر قرآن ہے قرآن کا ہی مہینہ ہے قرآن رمضان میں اترا ہے تو اللہ تمہیں توفیق دے کم از کمیہ نہیں کتنا تو کرو نا کوشش کہ تین دن میں قرآن کا ایک ختم ہو جائے امام شافی رحمت اللہ کھڑے ہوئے دو رکعات میں پہلی رکعات پندر میں پہلے پہ دوسری رکعات اور سالے قرآن میں ایک غلط دیری لگی بیچے سو حافظ کھڑے تھے نابینہ تھے لیکن اچھا ان کے بھائی بلایا سب بڑے لوگ تھے فوج گئے تھے افسر تھے پس یہی ایک قریب انہیں اللہ کی شان ہے رضاِ بدر سے میں آگئے موت تک مہین ہیں نہ انہوں نے ہمیں چھوڑا نہ ہم نے منشہ تو جنہوں کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ تو روز ایک قرآن کو ختم کرنے ہیں روز ختم نہ کرو دس پارے تو پھانو اچھا دس پارے نہ پڑو تین تو پڑو لیکن اگر غلط پڑھتے ہو تو پھر پہلے کاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنی سور تم کو صحیح کہا غلط پڑھنے سے سلاب کے وجہ گناہ ہوتا ایک آدمی اٹکتا ہے پڑھ نہیں سکتا اس کے لیے تو دو راجر ہیں لیکن ایک آدمی کہ وہ پڑھتا ہی غلط ہے میں تو ابھی شکر کرو پاکستان میں ہندوستان میں مردیش میں اللہ کا شکر ہے بہت کاری بڑے خوبصورت قرآن پڑھنے والے لوگ آگئے ہیں ورنہ تو بس یا نمون تا نمون ہی پتہ رکھتا تھا اللہ آدھے گھنے میں بیس اقت تراوی بھی ختم ایک پارا قرآن کا بھی ختم بھی تربی ختم اور لوگ بھی وہی مسجد ڈھونڈ رہے ہیں جہاں امام تیز تیز پڑھے اور پتہ کوئی دن لگے بہت اللہ کا حکم بلا ہو یا جان جھوڑا دی بیس اقت پڑھ گیا آگیا ہاں دے گھٹے ہم نے تو اپنے اقابل کو دیکھا ہے کہ بیس اقت تراوی پڑھنی ہے لیکن قاری کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے اور تراوی کے بعد صرف چائے کی پیالی اور پھر اس کے بعد قاری کھڑا ہوتا تھا سہاری تک کم از کم دین پارے بڑے آدمی یہ میری ہو جوانی تو کس لیے بس یہ میری باتیں ملے باندھ لیں قرآن دروش شریف استعفان اور ذکر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے نہیں ہے عورت پاک ہے نہ پاک ہے اللہ کا ذکر گلتے رہو بس اس ذکر کے اندر اتنی بڑی نمتے ہیں کیوں نہیں اللہ کہتے جو بھی ہم نے پایا اسی ذکر سے پایا جو آئے جو آئے سو چکھ لیں آؤ چکھو دور کھڑے ہو کر دریہ آگا جانا کیا کرتے ہو اسی لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی رمضان نصیب فرمائے اور اس کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے اللہم مذہبنا قیام رمضان و سیام رمضان پیاللہ ہمیں صحیح مانے کے اندر رضا رکھنے کی ترابی کی تحجد کی توفیق عطا فرمائے ہیمانن و احتصابن خالص تجھ سے ثواب لے